ہاں وارث بات میں پہلے اس کا وعدہ آپ کو رہ کریں سبحان اللہ اکبر اب اس بات دلیل سنیں حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ قال لہما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقاد ہوا جوام اتحاد ہوا جوامویوں سے تشریف لے گے و جاہاں اقواع فکر اقواع فکر کے والے اللہ عدن حضرت بھی اللہ عدن حضرت بھی کو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پیجا 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 اور حضرت سے مال منیمت لے کر آئے جس آدمی کا نبی کریم علیہ السلام پر کوئی قرض ہے کیا جس آدمی سے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ دینے گھواتا کر رکھا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہو جائے دوار پر مارے تھے صحابہ کا پجمہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر پر یہ ساتھوی کا دراب تھا تھوڑا کوئی پھولو چاہی پتا تھا کہ پیسا کوئی جا رہے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذمہ کوئی قرض ہے تو حضور نے کوئی کچھ دینا ہے یا نبی کریم علیہ السلام میں کسی آدمی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ آنکھیں کھڑا ہو جائے اب نبی کریم علیہ السلام جنے کے اور ابو وقت سے دیر خلیفہ ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے جسے اعتبال سے جانی سیم ہوئے وائس ہوئے اور وہ کوئی حضور سواد کو پورا کرنے کا اعلان جانے ہیں فریادینا جس نے کچھ لینا ہے یا اللہ کے پاتھ کے امپر گفت ہے وہ ہمارے پاتھ آئے خالد جابر حضر جابر فرماتے ہیں میرے ساتھ میں اللہ کے پاتھ کے امپر کہہ ہوا تھا میں خضور کے پاتھ آیا اور میں نے ہمیں کچھ مجبوری کا اظہار کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ تعابق کروں دیام کے ساتھ میں ہمیں کچھ مجبوری کا اظہار کیا حضر کا موکر ہے اللہ تعابق کروں پر بتاؤ ضرور رہے کیا پرمائے کیا پاتھ کیا کتنا دھوں گا پرمائے تعداد تو نہیں بتائی تعداد تو فرمائے اچھا تعداد نہیں بتائی بھئی اعداد دلوں دھوں گا اعداد دینات دھوں گا یا پانچ ہو دھوں گا نہیں فرمائے تعداد دھوں گا اچھا جی بتاؤ نبی علیہ السلام نے جس وقت تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا آہ کا تر آہ کا لہجہ وہ پورا نچھا ذرا ہدا ہو اب وہ وقت صدیب پوچھ لے حضر جعب الرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں آیا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام نے میرے جہرے پر وہ غمی کے آثار دے تھے فرمایا جعب الرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فرمایا یا رسول اللہ میں کامی سے آیا ہوں فرمایا کیا فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ ضرورت مند ہوں تو اللہ کے نبی نے میری پاتھ سنکر کہا کہ ابھی بلکل میں خالی آتا ہوں ابھی میں بلکل خالی آتا ہوں جب میرے پاس مال آئے گا دیکھ نظر آ ایسے اللہ کے نبی نے کہا میں آپ کو کتنا دھوں گا میں آپ کو کتنا دھوں گا میں آپ کو کتنا دھوں گا تین مرد پا دونوں آتوں کو ایسے کر کے بک پا کے میں آپ کو اتنا دھوں گا تین مرد میں ایسے کیا تو ازادہ وقت سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو کتنا دھوں گا درموں کا دھیر لگایا فرمایا جہاں ہوں تم آنے سے کر کے ڈالو ایسے وہ بھرو اچھی طریقے سے جب ڈالا اور بھر کر میں ان کو ایلا دھا کیا کہا اب ان کو گناو جب گنا تو پانچ سو درم لکھلے اتنے پانچ سو درم فرمایا حضور نے تین مرد پا آنے سے چھتی فرمایا تین مرد پا فرمایا ہلا دار درم نے چھتے کیا کروڑنے کا ایسے اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سو درم آلہ جہاں پانچ سو درم وقت وعدنی رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ باتا کیا نبی کریم علیہ السلام نے علیہ وعدنی حقظہ وحقظہ وحقظہ اللہ کے فارق پر تین مرد پا دونوں کو جمع کر کے ایسے اشارہ دیا کتنا دھوں گا کتنا دھوں گا کتنا دھوں گا بابا ساتھا یا دھئی سلا سمران دونوں کو جھوڑ کر تین مرد پا یہ اشارہ فرمایا کارا جابر جابر فرماتے فہسادی حسیتن فادتوہ تمہاں ڈیل لگایا گیا اور ایک مقمہ کروان سے نکالنے کا حکم دیا جب نکال دیا گیا فادتوہ بہیدہ یکم چندیا وہ پانچ سو درم نکلے وقال اور ابو بکر نے فرمایا خوز بس لئی ہا اس کا دھوگنا اور لے دھوگنا اور لے یعنی ارداد کے لئے اور گیر کر لے اسی طرح جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو آن ابی جوہبہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی فدمت میں عادم گوا اور میں نے آپ کو دیکھا اب یادو آمن حلو مبارک بڑا سفیتہ قد شاہبہ اللہ کے پاک میں عمبر کے بالوں میں مڑا ہمہ بھی ظاہر ہو گیا تھا وقال حسن بن حدید اور حسن بن حدید جبیر کریم علیہ السلام کے اوپر وارے حصے کے زیادہ مصابعے تھے اللہ کے پاک عمبر نے ہماری بات سن کر ہمارے لئے حکم دیا تیرا اونٹنیا دینے کا کہ میں آگو تیرا اونٹنیا دوں گا پھر نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم آئے اور ہمیں بارو اللہ کے پاک عمبر کا اتخار ہو گیا تو ہمیں وہ اونٹنیا نہیں ملے پھر نبی کریم علیہ السلام آپ نے تیرا اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا فرمایا تیرا اونٹنیا بھی ان کے حوالے کلاہ اینان ہو رہا گئے کس سے وعدہ کیا تھا ہے آج ہم وعدہ بورا کرنا تم کو سمجھ جائیں کچھ وعدہ بورا کرنا سمجھ جائیں کچھ آجا کہ یہ دین کا اہم کام ہے اور اس پر ایک اور بات پر یہ دین سنو نبی کریم علیہ السلام ابھی آپ کو اللہ کی قرض سے نموت کا اعلان نہیں گوا چاریس سال کے بعد نبی کرنے چاریس سال کے پہلے کہ بات یہ ہے وَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَا بِالْحَسُمَانِ اب دلالہ نامی ایک شخص تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا یہ کہتا ہے اب دلالہ کہتا ہے با یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اکیس خریدی تھی خریدنے والا اب دلالہ ہے بیتنے والا نبی کریم علیہ السلام ہے اور ابھی تک آپ نبیوں نہیں بنے تھے میں نے کہا باتے ہیں ہموں سے نبی کے نام لے ہوا ہے جن کا یہ ہاتھ ہے اور ہمارے باتے پورے کرنے کا آدھ یہ ہاتھ ہے وعدہ پورے کرنے میں بہت بوتا ہی ہے جائے ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں اور لیکن پڑے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں آلم بھی کرتے ہیں غیر آلم بھی کرتے ہیں وعدہ کا نباہ آج ہمارے وعدہ سے خطا تھا با یادن نبی صلو اللہ علیہ وسلم میں نے خریدے تھی کوئی جیدہ اللہ کے بات کرنے سے کبھل آئی یو دعا سا ابھی آپ رسول نہیں بنائے گئے نہ وہ تعلان سے پہلے اور میں نے آپ کو رقم دے دی مگر کچھ بچ نہیں میرے دل میں وَفَاقِيَتَ لَوْبَدِيَتُوْنَا اس رقم میرے ذمہ باتی رہ گئی تو فَوَاقِيَتُوْنَا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ دیا فَوَاقِيَتُوْنَا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ دیا اَنَا آجِيَهُوْبِيَا میں باتی رقم لے کر آتا ہوں فی مگانی ہی آپ کسی جگہ کھیلے رہے ہیں آمی آئی رہے ہیں میں باتی رقم آپ لہ کر دیتا ہوں عبداللہ کیا کہ پھر چلا گیا فَنَسِئِتُوْنَا میں بھول گیا کوئی جاہی نہ رہا پر انسان بھول جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا میں بھول گیا فَدَنَرْتُوْنَا مُجھے بات یادائی بَدَثَلَاس کتن دن کے بعد ہے تین دن کے بعد مجھے بات یادائی فَدَنَرْتُوْنَا فَدَنَرْتُوْنَا آپ نے تجھے مشکلی میں ڈاغ دیا جب میں آخری لبان سے کہتو گا تھا کہ میں جائے انتظار کروں گا تو میں نے بھی بات کر دیا تھا جائے انتظار کرنے کا کہ میں جائے انتظار کر رہا ہوں اب یہ کہنا سننا پڑا آسان ہے تین دن رات بھی گزری کھانے کا کیا ہوں گا پینے کا کیا ہوں گا پان تین دن کو تباہ کر بہانتظار کیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے آج ہم وعدوں تو کیا سنے اس لئے جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا چور بزاری کرتا ہے وقت کو ڈالنا اور انسانی آگرمندی سمجھ جائے وہ آدمی پکا، ٹھکا، مخلص، بہترین، آدھا جائے گا منافق ہے بہترین منافق ہے مخلوق خدا کے ساتھ وہ وعدہ کرو جس وعدے کو تم نباہ ہو جو وعدہ نباہ نہیں سکتے خبردار کسی کے ساتھ وعدہ کرو اور اگر وعدہ کہتے نبانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں فوراں اور آقا کہتے دوستوں کو بھئی میں نباہ کیا تھا مگر وہ چھلات نظر نہیں آرہے میں پوشش تو کر رہا ہوں مگر آپ کی دعا کریں اور میں بھی پوری میند میں ہوں اصول ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا بالکل درستہ نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیر